بللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین تحریک انصاف کے رہنماں کور کمیٹی کے ممبر عمر ڈار کا اغوا اس کے پیچھے کیا مہرکات گرفتاری کیسے ہوئی اغوا سے پہلے میری عمر ڈار سے بڑی تفصیل سے بات ہی ہو میں آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھتا ہوں اسے بڑے غور سے سنیے گا اس کے علاوہ عمر ڈار کی والدہ کے ان کی اہلیہ کے کاغذات نبزدگی مسترد کر کے خواج عاصف کے لیے پورا میدان کھلا صاف کروا دیا گیا اب ڈار خان دان کے پاس کیا حال ہے اور عمر ڈار کے گرفتاری کے بعد مراد سعید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کاغذات نبزدگی میں عمران خان کسی بھی بات کرتے ہیں اور زرداری عمران خان کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ سیٹ اڈجسمنٹس اور اتحاد کا معاملہ کیا ہے چھے قومی اسیمبلی کی اور تیس نشستوں پر یہ واردات کرنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ عمران خان کے پاس دو مزید پیغامات جو بھیجوائے گئے دونوں کا کیا نتیجہ نکلا عمران خان کے کاغذات آج منظور ہوں گے یعنی یہ الیکشن کا سارا معاملہ آج صاف ہو جائے گا نئے پروسیکیوٹر بیمار ہونے کی وجہ سے بوشا بی بی اور عمران خان کی زمانہ چار جنوری تک ملتوی کی استحقام پارٹی نون لیگ سے نشستیں مانگ رہی ہے لیکن امیدوار ان کے پاس موجود نہیں ہے نون لیگ خود پچاس نشستوں کی پوزیشن میں نہیں مفادات کا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے آج ورکرز کا نو بجے گلف میں آن لائن بہت بڑا جلسہ ہے ضرور شرکت کریں شیرفزل مروت بھی ہیں اور جہاں تک انتظامی ہیں ان کی کہہ رہی ہے عمران ریاض بھی آئیں گے میں بھی انشاءاللہ اس میں شرکت ضرور کروں گا لیکن میرا یہ وی لاغ آج اوور سیز پاکستانی ایک دفعہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا غور سے سنی کہ تلخ باتیں ہوں گی برا نہیں منانا مافی پہلے لے لیتا ہوں اڈوانس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ این اے اکتر جہاں سب کی نظر دی خواجہ عاصف کو الیکشن جتوانا ہے امہ ڈار کی والدہ اور علیہ کے کاغذات انہوں نے پہلے دو نمبر کاغذات بنوا کے مسترد کروائے اب خواجہ عاصف کہتا ہے میں اس کے پیچھے نہیں ہوں لیکن یہاں سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے امہ ڈار کی جو گرفتاری ہوئی اس پر دیکھیں میری تفصیل سے ملاقات رات کو بات ہوئی یہ سات مہینے سے روپوش نو مہینے کے حوالے سے بہت سلزامات تھے انٹریو میں بہت تفاہ یہ بتا بھی چکے ہیں میرے ساتھ بھی لیکن کل اس نے حلف دیا تھا مجھے قسمیں اٹھائیں تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ واردات ہوئی ہے نہیں یہ یاد رکھی اس وقت ودر دفاع خواجہ عاصف تھا اب آپ سوچتے ہیں ڈار خاندان کا جرم کیا ہے اس خاندان کا کہ ان کے بچوں اور تو مردوں سمیت جو ظلم ہیں تو میں نے امہ ڈار سے پوچھو اس نے کہا ہمارا جرم سب سے بڑا جناح ہاؤس بنانا تھا لاہور میں جس طرح قائد اعظم کی ہم نے یادگار اور تمام چیزیں اکٹھی کی قائد اعظم چونکہ اس دنیا میں نہیں تھے اب عمران خان کو ہم قائد ثانی تسلیم کرتے تھے اب پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وابستہ ہر شخص کو نشانہ عبرت بنایا گیا ان کی بہن فاطمہ جناح کو نہیں بکشا گیا جو لوگ ان کا ساتھ ہیں اب قائد اعظم کا جو نواس ہے اندوستان میں نسلی وادیا چار ارب ڈالر اور یہاں جو قائد اعظم کے لوگ ان سے وابستہ لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ دیکھ لیں اب جس جس نے محبت کا اظہار قائد اعظم کے بعد عمران خان سے کی اب انہیں چن چن کر نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے قصور کہ آپ قائد اعظم یا قائد اعظم ثانی عمران خان جو بن گئے ہیں اس وقت اتنی قربانیاں لوگوں نے دی چاہے وہ عبدالقدیر خان ہو فاطمہ جناح وظرفکار علی بھٹو ہو شیخ مجیب ہو یا عمران خان ہو ابھی دیکھیں میاں والی میں کل پاک فوج کے عظیم جنرل شہید میجر جنرل سناللہ خان کے بھائی کو جو ڈی آئی جی بھی تھے میاں والی میں اغوا کیا گیا کہ شہید میجر جنرل سناللہ خان انہوں نے پاکستان کے لئے اپنی جان دی شہیدوں کے خاندان غازیوں کے خاندان نہیں بخشے جا رہے عمر ڈار نے یہی بات ہے اس نے کہا اللہ جانتا ہے میں نے اسے کہا آپ کو یہ گرفتار کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کے دن ہے اب آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو اس نے کہا یار میری والدہ اب اکیلی ہے مجھے لگتا ہے عثمان ڈار یا اس کے بھائی کو گرفتار کریں گے لیکن میں نے کہا آپ گرفتار ہی دے دیں کہتا ہے میں گرفتار ہی اس لئے نہیں دے رہا کہ میری والدہ بزرگ گیا ایک سادہ گھریلو خاتون ہے اس وقت کے طاقتوار لوگوں کے خلاف ڈاٹ کے کھڑیاں کمزور عورت ہیں سیاست کو نہیں سمجھتی الیکشن کمپین چلانا نہ ممکن ہے اب ان کے کاغذات نامزدگی بر جو انہوں نے جالی زمین کے کاغذات دس مرلا زمین نکالی تاکہ مسترد کریں اور کر دیئے اب یہ کروانے والے خواجہ عاصف کا بایاں ہاتھ اس کی ساری تصاویر موجود ہیں یہ مسترد کروانا چاہتے تھے اور عمر کی ایلیہ کے بھی کاغذات مسترد کروانا چاہتے تھے تاکہ خواجہ عاصف کے لئے میدان خالی ہو میں نے اسے کہا کہتا ہے نہیں میدان ہم نہیں چھوڑیں گے جو مرضی ہو جائے بات چیت بہت سارے لوگوں سے ہو رہی تھی الیکشن کا ماحول بن رہا تھا اب بہت سے لوگ جو گراؤن پہ اس کی والدہ کی کمپین کیلئے لائے عمل بنا رہے تھے ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا یہ کہ کس طرح کمپین چلانی ہے خواجہ عاصف نے الیکشن سے باہر کرنے کے لئے اپنا کیونکہ وہ طاقتور شخص ہے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں دیکھیں کچھ ووٹوں کے فرق سے جنرل باجوا کی فون کال سے اس الیکشن جتوا کے وزیرہ دفاع بنائے گئے اس دفعہ بھی میدان اس کے لئے خالی کروانا تھا اور یہ میں آپ کو بتا رہوں پاکستان کا وہ حلقہ سب کی نظر تھی عثمان ڈھار سیاسر سے پہلے دستبردار ہو گیا اب ایسی صورتحال میں ان کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا کہ عمر ڈھار کو ہر صورت میں اغواہ کر کے یہ انتخابی مہم ختم کروا دیں ناکاؤٹ کرنا تھا یہ پہلے دوسرے بھائی کو بھی اغواہ کیا گیا پھر اس کی والدہ کے ساتھ جو ظلم و ستم وہ آپ جانتے ہیں یہ عمر ڈھار سات مہینے میں تئیس ٹھک آنے بدل چکا کراچی سے لے کر جنگلوں تک سے رہائش کی لیکن عمران خان کے نظریہ سے پیچھ اٹنے کو ایک انچ بھی تیار میں نے بھارہا کہا اتنی ظلم اتنا زیادتی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں ہیں میں نے کہا پریس کانفرنس کے جان چھوڑائیں کہتا ہے یار سبی بھائی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے خان کو نہیں چھوڑ سکتے مالی نقصان ہو جانے جائیں زیادتیاں ظلم ہو جو مرضی ہو خان کو نہیں چھوڑے گی میں نے کہا ظلم بڑا ہو کہتا ہے واقعی وہ ٹارزن تو بروسلی ہم ہے نہیں تشدد کیسے برداشت کریں گے سیاسی لوگ ہیں ہماری تو کوئی تربیت نہیں ہے ایسی اب انہوں نے دیکھیں جو عثمان ڈار کو جب انٹرویو کے لئے تیار کیا میں نے عمر ڈار کو میرے عزیز دوست نے مجھے کال کر کے بتائی انٹرویو ہونے والے میں نے عمر ڈار کو بتایا وہ تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں ہو کہتا ہو ہی نہیں سکتا عثمان ایسا کار ہی نہیں سکتا اور میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے بتاؤں جب میں نے بتایا ہو گیا انٹرویو تو دھاڑے مار مار کے رویا کہ میرے بھائی کے ساتھ نے کیا کیا کہ انٹرویو دینے پر مجبور ہو گیا ایک ہفتہ پہلے اس کی عثمان ڈار سے ملاقات بھی اب دونوں بھائی آپ کو یاد ہوگا سیالکورٹ جلسے میں جب کرینوں کے سم نے لیٹے تھے کہ ہم کرینیں ہمارے اوپر سے گزار دو لیکن یہ اس وقت انہوں نے خان کے ساتھ وفا نہیں بھائی جب بھی خان کے ساتھ وفاداروں کا نام آئے گا بڑے بڑے لوگوں کو آئے لیکن ڈار خاندان کا نام سب سے اوپر آئے گا یہ اگلا الیکشن میں نے اسے کہا آپ کو نہیں جیتنے دیں گے اب وقتی طور پر ہار تسلیم کرنا بات ہار جیت کی نہیں ہے اصول کی ہے خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی گوش پوس کے بنے ہیں توڑ بھی دیں گے تو کیا خان کے ساتھ دل نہیں لیدہ ہوگا میری پاکستان کے طاقت پر ہلکوں سے درخواست تھے یہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عمر ڈار نے ایک لفظ بھی کبھی فوج کے خلاف نہیں کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو یہ پاک فوج سے محبت کرتا ہے نیجی گفتگو میں انسان غصے کا اظہار کرتے تھے جس کے اتنا نقصان ہو مجال ہے اس شخص نے پاک فوج کے اداروں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا بار بار کہتا ہے نہیں ہم ان کے ساتھ کام کرنا یہ ہمارے ادارے ہماری فوج ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور سیالکوٹ سے دیکھیں بہت سے گلے شکوے ہیں لوگوں سے لیکن اس کے باوجود اقتر نہیں فوج ہماری اب خواجہ عاصف کے کہنے پر یہ بار بار حملے اور ڈی پیو سے گلے تھے سے کہ مریم نواز کا ذاتی وہ ملازم بنا ہوا ہے اور سامنے رکھ کے ہمارے خاندان کو خواجہ عاصف ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ پر یقین کریں کل بھی میں نے سرات کو کہا فون سے پہلے آپ احتیاط نہیں کر رہے یہ گرفتار لازمی کر لیں گے اس نے کہا مجھے پتا ہے میں جس ہوتل میں یہاں بھی ریکی ہو رہی ہے ہیمن انٹیلیجنس بھی لگی ہوئی ہے میری کالیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں بقاعدہ طور پر مجھے ٹریس بھی کر رہے ہیں موبائل سگنل بھی ڈونڈ رہے ہیں پکڑ لیں گے مجھے پتا ہے اب جس ہوتل سے گرفتار اب مجھے لگتا ہے اس کے سٹاف میں بھی بہت سارے لوگ تھے خود عمر کہہ رہا تھا پریکی کہہ رہے تھے لیکن اسی ہوتل سے جب انہوں نے چالیس لوگوں نے گرفتار کیا اور یقین کریں یہ بھی تانگ آ چکا یہ رپوشی مفروری دیکھیں یہ کوئی آدھی لوگ نہیں ہے مجرم نہیں ہے یہ عمر ڈار کے اقواء کے خلاف جسٹس باکر نجفی کے سامنے درخواست تو لگ گئی ہے ابو ذر نیازی صاحب کیس لڑنے لیکن جس طرح چالیس پولیس والے لے کے گئے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے اور انصاف کو یقین کریں اس وقت تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو انہوں نے دہشتگردوں جو لسٹوں میں ڈالا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور آئی جی پنجاب جس طرح ہی کر رہے ہیں بڑا ظلم ہے اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہتا ہے میری خواہش ہے میں ایک دفعہ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھالوں بچیوں کو ایک دفعہ گلے لگا لوں اور یقین کریں کئی دفعہ یہ شخص رو بھی پڑا فون پہ کہتا ہے ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے ہم نے کیا کہ ہمارا قصور کیا ہم صرف خان کے ساتھ کھڑے ہم کہتے ہیں عوام کو ان کا حق دے دو انہیں رہنمات چننے کی اجازت دے دو بار بار یہی بات کرتے ہیں پاک فوج کے خلاف تو کبھی انہوں نے جو باتیں نہیں کر رہے نیجی محفلوں میں وہ کیسے جا کے کسی توڑ پھوڑ میں جائیں گے اتنا ظلم و ستم یقین کریں بڑا افسوس ہوا ہے میں اگری ویڈیو قاضی فائد صاحب تک اگر پہنچ جئے تو میری بھی درخواست ہے باکر نجفی صاحب ہیں سید ہے آپ ذرا دیکھیں ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا عمر ڈار اس کے خاندان پہ اور یہ پاک فوج اور اداروں سے محبت کرنے اللہ پاکستان سے محبت کرنے اللہ آپ کے دلوں میں رحم ڈالے اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے گا مار پیٹ نہ کیجئے گا اور پاکستان کے دیکھیں یہ محب وطن لوگوں کو انہیں سپائی مقبول حسین نہ بنائیں یہ الیکشن گزر جائیں گے یہ زبردستی حکومتیں بھی بنیں گی ٹوٹ جائیں گی لیکن اس طرح کے لوگ آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی جس طرح یہ اغواہ کیا مقصد ہے کہ یہ تھا دباؤ یہی تھا خواجہ عاصف کو کسی طرح الیکشن جائیں وہ سیالکورٹ کی امام نہیں ہونے دے گی چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ سیٹ خواجہ عاصف نہیں جیت سکتا یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے دے تو یہ چاہے زبردستی بن بھی گیا چھ مہینے نہیں گزار سکتے یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ابھی دیکھیں آئیشہ نظیر کے گھر بورے والا میں علی مین گنڈاپور کے کاغذات انہوں نے مسترد کیے ویہاڑی میں جو ظلم ہوا چودری حامد رضا کو جس طرح انہوں نے پکڑا ہوئے حماد ازر کے کاغذات پنجاب میں پی پی ایک سو اکتر میں اتراز لگائے جبکہ نیشنل اسیبلی میں انہوں نے منظور کر لیا افسوس کی بات دیکھیں کہ نو مئی میں جتنے لوگ نو مئی میں سوگر ڈیڈی کی پارٹی میں شامل ہیں جانگیر تریزے ان سارے کاغذات منظور ہو اجازت چودری کے ابھی سپریم کورٹ سوری ہائی کورٹ نے منظور کرائے مونسلہی کی زبردستی منظور کروائے گئے ہائی کورٹ سے ایم پی اے کہے لیکن اس کے نیچے جو لڑا ہے اسے اغوا کر لیا اور اوپر سے عدالتیں بند کر دی کہ انصاف سے محروم کر دیں ابھی میں دیکھ رہا ہے سلمان اکرم راجعہ چودری امتیاز کے ساتھ تجویز کرنیدہ کو لے کے جا رہے تھے جس طرح اسے اٹھایا گیا یہ الیکشن کون تسلیم کرے گا تحریک انصاف کے لوگوں کی میں جڑت بہران و خدا کی قسم کہ ظلم اور جبر میں یہ لوگ کیسے لڑنے ہیں اس طرح کوئی اور جماعت تو تھی الیکشن کا بائیکارڈ کر لیکن یہ صرف عوام کی حمایت ترمان سیرہ میں آزم سواتی کے آج کاغذات کی سکروٹنی ہے رٹرننگ افسر کے دفتر کے بار پوری جلغار کھڑی ہے ایسے کہ پتہ نہیں اللہ جانے کون آ رہا ہے تئیس امیدواروں کی اس وقت درخواستیں آئی ہوئی ہیں جن کے تجویز کے لندہ اور تاہید کے لندہ اٹھا لیئے انہوں نے اس قسم کے معاملات کو آج اسی فیصد لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے یہ مسترد کر دیں میں نے بڑا تاریخ کو کھنگالہ یہ بار بار کہتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوئے نہیں ہوا کسی کے ساتھ صرف ذلکارلی بھٹو کے دور میں کچھ واقعات نظر آئے لیکن یہ جس طرح امیدواروں کو اخواہ کا ساتھ یہ تو شیخ مجیب کے الیکشن میں نہیں تھا یہ جو عمر عیوب صاحب کہہ رہے ہیں آج ہمارے اسی تقریباً فیصد مسترد کر دیں گے آپ دیکھیں کہ کل ٹی وی پہ دو منٹ کی پریس کانفرنس دکھا یا خدیدہ شاہ کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ نو مئی کی ماسٹر مائنڈ قرار دیئے تھے ویسے بھی وہ نو مئی کا کیخ ستم ہو جائے تھا سنم جاوید کو چھوڑ دیں گے الیکشن صاف شفاف کرنے کے لئے ڈراما لیکن اس وقت تمام مافیا ہینڈلر سہولتکار انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ یہ مکمل طور پر ہار تسلیم کر چکے ہیں انہیں پتا ہے خان بھی الیکشن میں اور بلہ بھی اگر یہ آگے تو بارہ جنوری تک اب تحریک انصاف پر ظلم و ستم کی پوری کوشش ہوں گی کہ الیکشن نہیں جیتنا چاہتے یہ لوگ یاد رہے ان کا حدف صرف تحریک انصاف کو اکثریت سے روکنا جس طرح ماضی میں دوزار تیرہ میں اور دوزار اٹھانہ میں انہوں نے کیا دوزار تیرہ میں خان نے چار ہلکے کے چاروں میں دھاندی نکلی دوزار اٹھانہ میں تیس سیٹیں جنرل باجبہ کھا گیا سادہ اکثریت سے روکنے کے لئے کہ بساکھیوں پر حکومت آئے جو مرضی کروالے بعد ہوئے اب بارہ جنوری سے پہلے یہ تاثر یہی پھلایا جا رہا ہے کہ جا تو ڈیل ہو جائے گی یہ کہہ رہے ہیں اب خان تو ڈیل کسی صورت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور کرے بھی کیوں چوبیس کروڑ عوام ساتھ کھڑی ابھی بشرا بی بی کے ذریعے کبھی آر ایفل بی کے ذریعے کبھی اب آصف زرداری کے پیغامات کہ جی نو میہ کا اور سائفر پا بیانیاں بدلیں سب کچھ معاملات ٹھیک کرنیں گے ورنہ عمر ڈار کو اخواہ کریں گے اس کی والدہ کو بلیک میل کریں گے لوگوں کو ماریں گے اخواہ کریں گے شوکت خانم کا این او سی تک محتل کریں گے اس وقت نون لیگ کے تقریبا 99 شریعہ 9 فیصد کاغذات منظور ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے 99 شریعہ 9 کاغذات پر فیصلہ محفوظ ہے جو آج سنائیں گے اور 80 فیصد اس کے مسترد کر دیں عدالتی لڑائی ہوگی لیکن دیکھیں یہ پچھلے دو سال سے ہی طریقہ کار ہے تحریک انصاف کے خلاف بوگس کیسز بدماشی غیر آئینی غیر انصافی کام عدالتوں میں جائیں تو ججز پر اتنا دباؤ کسی کی ویڈیو نکالیں کسی کی آڈیو نکالیں کسی کی جالی ڈگری نکال دیں مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دباؤ پر آمر فاروق ہمائیوں اور ابول حسنات جیسے لوگ انہیں جناہ مانے سے زبردستی چھوٹی پر آپ کو پتہ ہے اسلام بات کے ڈپٹی کمیشنر فان مروت جسے بابر ستار نے علاق کیا اس شخص نے ایم پی او کے ستہ سٹھ مقدمات تحریک انصاف کے خلاب بنائے اب عمران خان کے کیسز نہیں ہے تو ابول حسنات نے بھی دفتر پر طالع مار دی ہے بابر ستار اور میاں گول حسن تو پہلے ہی چھوٹی پر میٹلی میں دیکھ رہا تھا سیسیلین مافیا بھی الیکشن میں واردات نہیں کرتی دی یہ شہباشی بار بار بلے گے نشان کے پیچھے پڑھا ہے فضل اور امان کو سردی بہت لگ رہی ہے ایک الیکشن ملتوی کروائیں سپریم کورٹ کے دو ججز الیکشن کمیشن کو بلا کہتے ہیں الیکشن کروائیں اور یہ کہتے ہیں ہم آزاد ادارہ ہیں لیکن دو صوبوں میں انہوں نے امن و امان کے بہانے پہ الیکشن منصوب کروا دیا آج یہ بار بار الیکشن کمیشن پہ اور یہ سارے جو دعوے کرے ہیں قومی حکومت کا کہ خان کو نہیں رکھنا باقی ہم نے قومی حکومت بنانی ہے اب یہ وہی شہباز شریف ہے میں آپ کو بتاؤں اسے وزیر آزم کا حلف جس دن اٹھانا تھا ایف آئی اے کے دفتر میں سے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ خود وزیر آزم بننے کو تیار نہیں تھے یہ اس دیل میں باندھ کے لائے گے بعد میں لندن معاہدے میں تمام شرائط مانی اب دو تہائی کسی کے اختیار میں نہیں ہے وہ عوام کے اختیار میں ہے اب ججز جیسا میں نے کہا سخت دباؤ کا شکار ہے لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ نواز شریف کو یہ الیکشن کے نتائج لندن بیٹھ کے ہی نظر آئیں گے وہ پاکستان میں نہیں ہوگا یہ جو مرضی کر لیں الیکشن کروانے والے جو ان کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تمام کے تمام ان کے ساتھ مل کے پارٹی بن جائے الیکشن کمیشنر خود بھی اگر الیکشن لڑنے آ جائے یقین کرے سولہ جماعتیں وہ سترہ بن جائے یہ منافقت ختم نہیں ہو سکتی اس کی منافقت کے عالی درجے پر اب دیکھیں کامران حیات جسٹس پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ نواز شریف حالکہ وہ نواز شریف کی حکومت میں ڈپٹی ٹورنی جنرل اس کا مامو قاضی فائز کے گروپہ جسٹس مزر خیل ہے اس کا بھائی پیپلز پارٹی کا ڈی جی ایف آئی اے خود پیپلز پارٹی کی کامران خیل کمپین بھی چلا چکے ہیں جب یہ اسسٹنٹ تریشنل جنرل تھے اور ان کے مامو چیف جسٹس بھی تھے اس وقت اور نون لیگ میں ابھی بھی ان کے ایم این ایز اور ایم ٹی ایز موجود ہیں اور دوسری طرح فضو رمان کہتا ہے خان کو جیل میں اقتدار دیا جا رہا ہے سارے اس کے جھوٹے بیانات پہلے کہتا ہے اقتدار میں آنے نہیں دیں گے آج کہتا ہے اقتدار جیل میں دے رہے ہیں اور جیل میں اقتدار پہلے کہتا ہے خان کے باس اختیارات نہیں ہیں پھر کہتا ہے خان صدارتی نظام لا رہا ہے اور جب تحریک عدم اعتماد بھی آئی تو اس نے یہی کہا تھا آپ یاد کریں سا گوگل میں بیان چیک کریں جا کے اس نے کہا تھا میں اس کے حق میں نہیں ہوں بعد میں کہتا ہے نہیں میں نے تو خود تحریک عدم اعتماد کروائی آج تحریک انصاف کے کاغذات جمع ہوتے ہوئے میں ایک انکر کا بیان سن رہا تھا کہ تحریک انصاف کو روکا کر گیا تو یہ کاغذات کیسے جمع ہو گیا ان کی اکل پہ چار حرف بھیجیں چوبیس کروڑ دوگوں میں چوبیس سو چونتیس کاغذات جمع ہوا کونسی بڑی فنکاری ہے ایک دن کی سپیس دیں یقین کریں آپ کو اور کسی کے کاغذی نظر نہ آئیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تحریک انصاف کے لیے پاغل ہوئے ہیں عمران خان کے لیے پاغل ہوئے ہیں سائفر پر ٹرائل ججز کو زبردستی بھیجنا اب ختیجہ شاہ کو جو رہائی میلیس کی وجہ نو مئی میں شوائد موجود نہیں تھے جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس میں شاب ورنہ انہوں نے کوئی ایسا کام ان کی فیور میں نہیں کیا اب یہ پندرہ بیس دن الیکشن کے بڑے معاملات سخت ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دو سال کی یہ محنت اور ستائیس سال کی خان کی محنت ضائع کرنی ہے یا ڈٹ کے ابھی کھڑے ہونا ہے یہ آخری مرحائل ہے جیت انشاءاللہ آپ کی ہے اب عاصف علی زرداری اس لیے پیغامات بھیجوا رہا ہے خان کی حمایت میں اسے تیس نشستوں پر سیٹ اڈجسمنٹ کروانی ہے چھے نشستیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے مخالف کہیں بھی امیدوار نہیں کھڑے کریں گے بدلے میں جنوبی پنجاب کی تین اور سنٹر پنجاب کی چھے قومی نشستیں ہمیں دے دیں لیکن خان ظاہر آپ کو پتا ہے خان نے اڈیالا جیل میں سے اسی لیے سندھ کا ایک پیغام بھیجا تو ان کی کامپیں ٹانگ گی سندھ میں حلچل مچ کی اس کی وجہ انہیں پتا ہے سندھ میں جتنے نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے وہاں بہت بڑا سرپرائز ہوگا یاد رکھی گا آج خان کے کاخذات نامزدگی منظور ہونے یا مسترد ہونے سے الیکشن کی صفافیت آجے گی کھل کے آئی ایم ایف کبھی معاملہ پتا لگ رہے گا سب کچھ اور ابھی آرمی چیف کا ایک بڑا ایم بیان جو سوشل میڈیا پر جھوٹ آتا ہے اس کی تحقیق آپشن نہیں بلکل درست بات ہے واقعی اس پہ بہت جھوٹ آتا ہے بہت سے ایسی چیزیں آتے ہیں جو مشکل ہیں لیکن سوشل میڈیا اتنا طاقتور نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان کو یورپ بنا کے ثابت کرے جرمنی کو مصر بنا دی کہہ جی پاکستان میں سب دودھ نیرے شہد بہر ہے نواشی منڈیلا ہے عمران خان گناہگار ہے زرداری جو ہے وہ نیک فرشتہ ہے ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی روز استعمال کرتے ہیں کوئی تقریباً دس سرب کا بکاؤ میڈیا اور چینل اگر نہ بناتے تو سوشل میڈیا کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا اگر آج مینسٹری میڈیا سیدھی اپنا قبلہ درست کرے تو کسی کو کیا ذرا سوشل میڈیا بیانے گی سوشل میڈیا اگر اکتر میں بھی ہوتا تو شاید بنگلہ دیش بھی نہ ٹوٹتا یہ تو ایک آئینہ ہے اب میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں آج گلف میں تحریکین صاحب کے ورکر بہت بڑا جلسہ کروا رہے ہیں لیکن میں اوورسیز پاکستانیوں سے بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری بات پیش کی میری معذرت اگر آپ کو غصہ ہے ہم پاکستان کے سسٹم پر بات کرتے ہیں جی نظام درست نہیں ہے وہاں یہ درست نہیں ہے وہاں لوگ نہیں ہیں دو سال میں جو پاکستان کی قوم نے غدر اور تکلیف سئی اوورسیز پاکستانی جو کہ نوے فیصد تحریک انصاف کے ہیں سب جانتے ہیں یہ ایک کروڑ لوگ ہیں سولہ مہینے ہو گئے پاکستانیوں پر ظلم و ستم ہو رہا آپ لوگ کی تو کوئی گرفتاری نہیں کوئی اغوانی کوئی افیاری کوئی ایسا مسئلہ نہیں پاکستانی سب برداشت کر رہا ہے آپ سب انجوائی کر رہے ہیں کرسیمس کی چھوٹیاں منا رہے ہیں یہ بزدلی یہ کمزوری مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا سفارت خانوں کے باہر اتجاج کرنے میں مسئلہ کیا ہے پور امن طریقے سے شکار ہو رہے ہیں وہ رپوش ہے جیلو میں یہ عمردار کی حالت میں روز دیکھتا ہے تکلیفیں کاٹ رہے ہیں آپ لوگ روزانہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی یہ جو چپٹرز آپ کے بنے میں پی ٹی آئی کے دنیا بھر میں جو ان کے صدر ہیں جو ان کے باقی لوگ ہیں کرتا دھرتا ہیں یہ لوگ کیک کاٹنے میں مسروف دعوتیں کر رہے ہیں عمران خان کے نام پر چند آپ لوگ سالگرہ منانے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو اٹھارہ مہینوں میں جو غدر مچی ہے کوئی موسور کمپین بھئی آپ لوگ کی کوئی تعلقات نہیں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ عام پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی وہاں سفارت خانوں کو خود خاطر لکھ رہے ہیں اپنے طور پر یہ لوگ آپ لوگ پارٹیاں ہیں آپ لوگ چپٹرز ہیں آپ لوگ تقریر کریں خان کا نام استعمال کریں آج گلف میں اتنا بڑا جلسہ آن لائن ہو رہا ہے ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی جن پر پورا پاکستان انحصار کرتا ہے چاہے فورن ریمٹنس اپنے خوف کا بود کیوں نہیں توڑ سکتے ذاتی شورت سے کیوں نہیں نکلتے باہر یہ میرا پیغام سن لیں آپ پاکستان کو بدل سکتے ہیں اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہوئی ہے اور میں یقین کریں آپ کے ساتھ ایڈوانس میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں تھوڑی سی حمد کر لیں یہ تھوڑا سا وقت ہے اپنے چپٹر سے کٹھے کریں میں آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ عملی طور پر کچھ نہیں کرتے تو عملی طور پر اقدامات کریں آپ باہر بیٹھے ہوئے جہاں سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں تو جائیں ان کے پاس ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں اب میری ویڈیو لمبی بہت ہو جائے گی لیکن یہ پیغام میرا تمام اوورسیز پاکستانیوں کو خصوصاً تحریک انصاف کے جو چپٹرز بنے ہیں دنیا میں انہیں جھوڑنے کے لیے میری یہ خواہش ہے کہ اس کی ویڈیو کاٹ کے ان لوگوں کو بھیجی جائے کہ اللہ کرے ان کے دل پر شاید کچھ الفاظ اثر کر جائیں اگلی ویڈیو تک کے اجازے ہیں ابھی شیئر افضل مروت انٹرو میں آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ